بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا رشیہ اور امریکہ کے دربیان صورتحال روز بروز بگڑتی نظر آ رہی ہے ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ دونوں سائٹس کے لیے پیچھے ہٹنا کافی مشکل نظر آتا ہے رشیہ بالکل صحیح طور پہ جائز طور پہ اپنی سیکوریٹی کے لیے فکر مند ہے ان کے ان کی دہلیز پہ ان کا بارڈر ملتا ہے یوکرین کے ساتھ اور یوکرین کو نیٹو سپورٹ کر رہا ہے کل کو نیٹو یوکرین کو اگر شامل کر لیتا ہے اپنے اتحاد میں تو آپ یوں سمجھئے کہ دشمن رشیہ کے دروازے پہ دستک دیتا ہوگا رشیہ فکر مند ہے کہ میزائل ڈیفینسز اس کے بارڈرز کے قریب امریکہ اور نیٹو نے ان کو ڈیپلائی کیا ہے اسی طرح یوکرین کے معاملے میں دھڑا دھڑا تھیار وہاں پہ پہ پہنچائے جا رہے ہیں برطانیہ بھی بھیج رہا ہے امریکہ بھی اتحاد وہاں بھیج رہا ہے اور ان حالات میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جہاں پہ یوں لگتا ہے کہ ایک چنگ بالکل تیار کھڑی ہے رشیہ نے بھی تقریباً ایک لاکھ کے قریب اپنے سپاہی اپنی فوج جو ہے وہ یوکرین کے بارڈر پہ رکھی بھی ہے اس کے علاوہ بلاروس میں وہ ایکسسائزز کر رہا ہے رشیہ کے ٹینک سوائی جاز اور میزائل دستے ایر ڈیفنس سسٹمز یہ سب وہاں پہ بلاروس میں بھی موجود ہیں بلاروس کی بھی سرحدیں یوکرین سے ملتی ہیں اور امریکہ کو یہ شک ہے کہ ہو سکتا ہے بلاروس کے ذریعے اس کے رستوں سے یوکرین کی اوپر ہو سکتا ہے کہ موسکو حملہ کرنا چاہے ان حالات میں امریکہ بڑا سختی کے ساتھ رشیہ کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور کھڑا ہے یوکرین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ امریکہ نے ابھی ریسنلی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ موسکو باز رہے ہم اتنی زبردست سینکشنز لگائیں گے کہ موسکو یعنی رشیہ تباہ ہو جائے گا اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ہم والیڈ میر پوٹن کے اوپر بھی پرسنل اس کے اوپر پابندیاں لگائیں گے کہا جاتا ہے کہ والیڈ میر پوٹن اس کے اپنے جو اپوزیشن کے لوگ ہم ہوئی کہتے ہیں کہ پوٹن نے بھی ایک بہت بڑا اپنا دولت کا امبار لگایا ہو ہے جو کہ عام آدمی کو جس کا پتہ نہیں ہے اور وہ شاید دوسرے ملکوں میں ہو یہ بھی اس کا اندازہ نہیں لیکن اگر امریکہ کو پتہ ہے اور پوٹن کے اوپر بھی ذاتی سینکشنز لگتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دولت بھی شاید خطرے میں ہو امریکہ کی مجبوری اس وقت یہ ہے کہ جو بائیڈن جب افغانستان سے نکلے تو بڑا بڑا زلیل ہو کہ نکلے وہاں سے کیونکہ ایک ایسی بھگدر اس طرح ابتری میں وہاں سے نکلنا پڑا جو کسی بھی ایک سپر پار کے لیے کسی بھی صورت میں وہ مناسب نہیں تھا اس میں کیائلٹیز بھی ہوئیں ائرپورٹ کے اوپر ایک دائش نے حملہ بھی کیا اس میں امریکن سپاہی بھی مارے گئے اور پھر ویسے بھی بیس سال کی جنگ اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں اور نکلنا بھی اتنا شرمناک طریقے سے تو امریکہ کے امریکہ میں ہی بائیڈن کے اوپر اس معاملے کے اوپر بڑی تنقید ہوئی بائیڈن انفیکٹ بڑا سیاسی طور پر اس کو بڑا کمزور دیکھا گیا اپنے سرکت کی وجہ سے یا اس مسئلے کی وجہ سے پریزیڈنٹ کی طرح کھڑے ہو کے دھمکیاں دے رہا ہے جس سے وہ اپنی سیاسی پوزیشن مصبوط کر رہا ہے اگر یہاں بھی وہ اسی طرح رشیہ کے سامنے بھی اگر کٹ نے ٹیک دے یا کسی بھی طرح وہ یوں نظر آئے کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو اس کی سیاسی پوزیشن مزید کمزور ہوگی اور اس کے لیے بڑی زیادہ مشکلات ہوں گی چنانچہ صدر بائیڈن لگتا نہیں کہ وہ اس ٹیج کے اوپر اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹیں دوسری طرف رشیہ کے لیے بڑی پرابلمز ہیں کیونکہ سیکیورٹی کے نکتہ نگاہ سے ان کی اپنی سیکیورٹی بری طرح خطروں سے دو چار ہے اور اس میں نیٹو اور امریکہ خاص طور پر اس خطرے کا باعث ہیں لہٰذا وہ بھی اس کے لیے بھی یہ ممکن نہیں کہ وہ پیچھے ہٹیں سو ٹینشنز بڑھ رہی ہیں جس طرح امریکہ نے دھمکیاں دی ہیں بڑی زبردست قسم کی اسی طرح ایک پریس کانفرنس روس کے صدر ویلیڈیمیر پوٹن نے کی ہے اور پوٹن نے اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ مغربی دنیا زبردستی جنگ کی طرف ہمیں دھکیل رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ ان کو آج اس بات کا احساس نہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے پوٹن نے وان کیا کہ وہ بالکل تیار ہیں ہوتی ہے ہم ایٹمی جنگ کے لیے تیار ہیں اور اس نے کہا میرے میزائل یہ اگر اگر امریکہ کی طرف سے کوئی میزائل چلا تو اس میزائل کے پہنچنے سے پہلے میرے میزائل امریکہ کو ہٹ کریں گے یا اس جہاں سے وہ آیا ہے میزائل اس جگہ کو ہٹ کریں گے اور اس نے کہا کہ ایسی دنیا جہاں پہ رشیہ کے لیے ایک مناسب محول نہ ہو بائزت محول نہ ہو اس دنیا کے رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر دنیا تباہ ہوتی ہے تو پھر ہوتی رہے اگر روس نے رہنا ہے تو عزت سے رہنا ہے سو ایک بڑا سخت موقف ان کا بھی ہے اور ایک ایک مناسب بات ہے کہ رشیہ کی سیکیورٹی اس میں بالکل وہ سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں ہے جو جو بائیڈن نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ اتنی سخت زبرتس قسم کی آپ کے اوپر سینکشن لگائی جائیں گی جس کے نتائج آپ کے لیے بہت ہی خطرناک ہوں گے یہ آپ کے لیے دنیا بدل کے رکھ دے گی یعنی ایسی باتیں جو کہ بڑی حیران کن ہیں اور پیوٹن کو کہا کہ آپ پشتائیں گے اس کے بعد جب یہ سینکشن آپ کے اوپر لگیں ریپورٹرز نے پوچھا ان سے کہ یہ جو آپ سینکشن لگا رہے ہیں یہ پیوٹن کے اوپر بھی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ بلکل پیوٹن کے جو مخالف ہیں انہوں نے ہمیں واضح طور پر بتایا ہے کہ ان کی سیکرٹ دولت کیا ہے کہاں ہے اور ہم سینکشنز ان پر بھی لگائیں گے سو یہ ڈائریکٹ ہم کی پیوٹن کی ذات کو بھی اور پیوٹن کے ملک ریشیا کو بھی ایکنومک سینکشنز میں بلکل یہ میسیو کانسیوکینسز ہو سکتے ہیں کیونکہ امریکہ اپنے باقی تحادیوں کے ساتھ مل کے تو یہ ریشیا کی ایکسیس ان کی تجارت رک جائے گی جو آج کال افغانستان کے ساتھ ہوا پڑا ہے اور امریکہ نے یہ واضح کیا ہے کہا ہے کہ جب ریشیا نے کرائمیا پہ قبضہ کیا تھا تو اس وقت دوہزار چودہ میں جو ہم نے سینکشنز لگائیں تھی وہ تو کوئی چیزی نہیں ہے اس پہ کہیں زیادہ بڑی سینکشنز لگائیں گے دوسرا امریکہ نے یہ بھی کہا کہ ریشیا چونکہ اپنے آپ کو بڑا ہائی ٹیک انڈسٹریز کی طرف لے جانا چاہتا ہے انڈسٹریز کرنا چاہتا ہے تو ہم اپنے ملک سے جو ایکسپورٹس ہو رہی ہیں ریشیا کو اس پہ بھی پابندی لگائیں گے جس میں خاص طور پہ ہائی ٹیک ایکپمنٹ ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوانٹم کمپیوٹنگ اور ایرو سپیس سیکٹرز کے جو بھی کمپوننٹس یا اس کی کوئی مشینری جا رہی ہے وہ بالکل بند کر دی جائے گی روس کو یہ قطن نہیں جائیں گی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم ان چیزوں کو روکیں گے جو کٹ آف کریں گے اس سے پیوٹن کی جو سٹیٹیجی کمبیشنز ہیں یعنی اس کی جو خواہشات ہیں کہ وہ انڈسٹریلائز کر لے گا اپنے ملک کو وہ وہیں دھری کی دھری رہ جائیں گے یہ کام جو ہے یہ آگے سے بورس جانسن نے بھی برطانیہ نے بھی دھمکی لگا دی برطانیہ نے کہا کہ جناب ہم یہ ہم بھی اسی طرح کی سینکشنز لگائیں گے اور دوسری طرف رشیہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کی سردوں پر لا کے میزائل ڈیفینس اور اس قسم کی چیزیں رکھی ہیں تو پیوٹن نے بھی دھمکی یہ دی ہے کہ وہ بھی اپنے میزائل کیوبا میں اور ساؤت امریکہ کے ملکوں میں جا کے وہ بھی نصب کرے گا اپنے میزائل تاکہ امریکہ کو پتہ لگے کہ ان کے بھی گھر پہ یہ تھیٹ پہنچی ہوئی ہے لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب انیس سو باسٹھ میں اسی طرح رشیہ نے کیوبا میں اپنے میزائل لگانے کی کوشش کی تھی اس وقت سویٹ یونین تھی اور جان کینیڈی کی گومنٹ تھی تو انہوں نے بلوکٹ کیا تھا انہوں نے اپنے بحری جہاز بھیجیے تھے کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے تو رشیہ کے جہاز جو میزائل لے کے آ رہے تھے وہ واپس موڑ گئے تھے آج بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ اگر پیوٹن وہ میزائل کیوبا بغیرہ میں بھیجنا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کیوبا کا بلوکٹ کرے اور یہ چیزیں نہ پہنچ سکیں لیکن بھار صورت رشیہ نے ایک دھمکی ضرور دی ہے اس کے ساتھ ساتھ رشیہ نے بہت بڑی ایکسرسائزز شروع کیوئی ہیں بیلروس میں اور اپنے سردوں پہ بھی جب سے امریکہ نے وہاں پہ آٹھ ہزار پانچ سو ٹروپس بھیجنے کا یا انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں پہ رکھ سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں تو اس کے بعد سے رشیہ نے کافی سیریس قسم کے ایکشنز لیے ہیں اس رشیہ نے بھی کچھ ہزار کے قریب اپنے مزید ٹروپس جو ہیں وہ یوکرین کے بارڈر پہ بھیجے ہیں اور وہاں پہ جو یوکرین میں کچھ بغاوت بھی ہے جو باغی لوگ ہیں ان کو سپورٹ بڑھائی ہے تاکہ یوکرین کے اندر بغاوت کو ہوا دی جا سکے وہ بھی رشیہ نے اس کو کافی ان کو سپورٹ کی ہوئی ہے اور رشیہ کے بھی فائٹر جیٹس وغیرہ ان کے بومبرز ان کے بیری جہاز بلیک سی میں کیسپین فلیٹ وغیرہ جو ہے وہ سارے ابھی اس وقت تیاری کی حالت میں کھڑے ہیں جہاں تک واشنگٹن کا تعلق ہے انہوں نے بیلاروس کو بھی دھمکی دی ہے انہوں نے کہا کہ بیلاروس باز رہے اگر بیلاروس نے یہ رشیہ کو سپورٹ کیا اور کہیں ایسا ہوا کہ بیلاروس کے رستے یوکرین کی اوپر چڑھائی کی گئی تو پھر بیلاروس کو بھی اسی قسم کے حالات دیکھنے پڑیں گے اس کا انجام بھی وہی ہوگا اور بیلاروس کو ہم بالکل تباہ کر کے رکھیں گے بیلاروس کے لیے یہ خاصی مشکل سیچویشن ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ بیلاروس کے ساتھ ساتھ جو بھی نیٹو کے ایلائیز وہاں پہ موجود ہیں جو کہ بیلاروس کے ساتھ جن کی سرحدیں ملتی ہیں ان کا بھی ملٹری پوسچر بدل دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے بیلاروس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ملٹری کاروائی کی جائے جس سے کہ بیلاروس کی اپنی سٹیبلیٹی کو یا اس کی اپنی سیکرلیٹی کو خطرہ ہو یوکرین کی انبیئن کا خطرہ بظاہر روس تو نہیں مانتا کہ میں کوئی اس کے اوپر کوئی حملہ کرنے والا ہوں لیکن نیٹو کنٹریز میں اس کے بارے میں کافی بات چیت ہو رہی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا سیریس حالات ہیں اور رشیہ حملہ کرے گا ہر حالت میں جو حالات وہ دیکھ رہے ہیں اس سے اور جہاں تک صورتحال خراب ہوتی نظر آ رہی ہے اس میں لگتا یہی ہے کہ انہیں مذاکرات کا کوئی راستہ نکلنا چاہیے مذاکرات کے لیے فرانس نے آفر کی لہذا فرانس چمنی اور رشیہ اور یوکرین ان چاروں ملکوں کی میٹنگ ایک فرانس میں پیرس میں آج سے ہو رہی ہے اور اس میٹنگ میں اگر کوئی نتیجہ نکلا کوئی معاملہ تیہ پائے تو شاید وقتی طور پر یہ چیز رک جائے ورنہ یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے جہاں تک امریکہ کے اتحادیوں کا تعلق ہے اس میں فرانس بہت زیادہ گرم جوش نہیں نظر آتا اس معاملے میں وہ طبیعی نگوشیشنز کا معاملہ کروانا چاہ رہا ہے اور دوسری طرف جرمنی اس معاملے میں بہت کین نہیں جرمنی کو احساس ہے اس بات کا کہ اس کو رشیہ کے ساتھ معاملات اپنے ٹھیک رکھنے چاہیے کیونکہ وہاں سے وہ گیس بھی دیتا ہے پورے یورپ کو گیس ملتی یورپ کی تقریباً گیس کی چاریس فیسے سپلائی جو ہے وہ رشیہ سے آتی ہے لیکن امریکہ نے دھمکی دیا کہ اگر گیس سپلائی یا آئل سپلائی جو ہے کروڈ آئل یہ رشیہ نے اس کو بند کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کے نتائج اور بھی برے ہوں گے رشیہ کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو جی چاہے رشیہ کو جوتے مارتا رہے اور رشیہ پورے مغربی ممالک سے سارے سارے اپنے لیے مسائب بھی مسئلتیں بھی جھلتا رہے لیکن رشیہ ان کو گیس بند نہیں کر سکتا گیس پوری دنیا میں اس وقت اس کی قیمتیں بہت زیادہ چڑی ہوئی ہیں اگر رشیہ نے گیس بند کی تو ایک طرف تو رشیہ کی آمدن ماری جائے گی جو گیس کے گیس سے اس کو آمدن مل رہی ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوگا کہ یورپین ممالک کو بھی انٹرنیشنل مارکٹ سے بہت مہنگی گیس خریدنی پڑے گی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جرمنی اور فرانس کچھ بہت کین نہیں لگتے کہ رشیہ کے ساتھ معاملات زیادہ بگاڑے جائیں لہٰذا جرمنی نے کوئی کمٹمنٹ نہیں دی کہ وہ جو سینکشنز امریکہ لگانی چاہتا ہے وہ اس کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا لیکن بھار صورت صورتحال اس وقت خاصی بگڑی ہوئی نظر آتی ہے پریزنٹ پیوٹن نے اگر فیصلہ کیا اس پہ یوکرین پہ حملہ کرنے کا تو لازمان نتائج تو بہت برے ہوں گے لیکن اگر رشیہ فیصلہ نہیں کرتا یوکرین پہ حملہ کرنے کا تو پھر رشیہ کے لئے سیکیورٹی کے مسائل بڑے شدید ہوں گے کیونکہ پھر وہ جیت ہوگی مغربی دنیا کی اور نیٹو کی اور اس لحاظ سے نیٹو جو اپنی پلان کے مطابق جیسے وہ بیزائل ڈیفنس سسٹم رشیہ کے گر لگا رہے ہیں جس طرح وہ یوکرین کو نیٹو میں لا کے تو وہاں پہ اپنے ڈیفنسز وغیرہ ڈیوئرپ کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے پھر وہ اپنی اس پلان کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے رشیہ کے لئے سیکیورٹی کے بہت بڑے مسائل ہوں گے اس سٹیج کے اوپر دونوں سائٹس کی سٹیکس ہائی ہیں جو بھی پیچھے ہٹا اس کے لئے آئندہ مشکلات ہی مشکلات ہوں گی آج کے لئے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات